مہترم ویورز ابھی ہم سکوت خلافت کے زخموں کو سی ہی نہیں پائے تھے اور عرب و عجم کی گہری خلیج پر کرنے کی عبور کرنے کی جد و جہد میں تھے کہ فلسطین شام عراق اور یمن کے بھور میں پھنس گئے امت مسلمہ ابھی ان پہ نوہا کہہ رہی تھی کہ باطل ایک بار پھر اٹھا اور اس نے عرب و فارس کی تاریخی نفرت کو آگ کی مزید نفرت کی آگ کو مزید ہوا دی دی اس سلسلے میں عربوں کے مابین اختلافت کا بیج بو کر امت مسلمہ کے زخموں کو ایک نیا کچوکہ لگا دیا قطر اور دیگر عرب ممالک کے حالیہ تنازہ صرف دو مسلم ممالک کی کشبکش نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کے نوخیز اتحاد کے گلے میں ایک ایسا کانٹ ہے جو نکلتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن علی صورتحال ہے اس دفعہ باطل پوری منصوبہ بندی کے تحت اتحاد بین المسلمین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں محترم ویورز خلیج میں ایک طاقت بن کے سامنے آ رہا ہے سیاست میں سعودی عرب کا ہمپرلہ اور معاشیت میں عرب امارات کا مقابلہ کرنے کی صراحیت رکھنے والا یہ چھوٹا سا ملک نہائی تیزی سے بین القومی سطح پر بھی اپنے قدم جمع رہا ہے اس خطے کا سب سے طاقتور ملک سعودی عرب کیونکہ تیل کی کتی ہوئی قیمتوں اور یمن میں جاری جنگ کی وجہ سے مشکل مراحل کا سامنا کرنا سامنا کر رہا ہے جبکہ قطر اپنی بہترین معاشی اور سیاسی پالیسیز کی بنا پر خطہ میں اپنی اہمیت اجا کر قطع جنا جا رہا ہے جس کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ اکثر خلیجی ممالک قطر کی ان پالیسیز سے ناراض ہو گئے کیونکہ یہ ان ممالک سے اہم نہ تھی محترم ویوز قطر 24.5 ٹریلین کیوبک میٹر قدرتی کیس کے زخائر کے ساتھ روس اور ایران کے بعد دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے مشرق بائی اور مغرب میں توانائی کے بڑھتے ہوئے بہران کی وجہ سے قطر کو توانائی کے شعبے میں ایک اہم ملک تصور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دو ہزار چھے سے قطر ال ان جی کیس برامت کرنے والا دنیا کا ال ان جی کیس برامت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا برک بن چکا ہے اس وجہ سے ایران جی گیس کی مارکٹ کی بنیاد رکھنے والا اسے ملک تصور کیا جاتا ہے ٹرکی اور قطر کے آپس میں گہرے روابت ہیں جن کے نتیجہ میں دونوں ممالک کے موین توانائی کے شعبے میں دن بہ دن ترقی اور اس کے ساتھ ترکی میں ترکی کا قطر میں فوجی اٹھا ہمسایہ ممالک کو مزید برنگ اختہ کر رہا ہے قطر کے ٹیلیوین چینل الجزیرہ کے بڑھتے ہوئے اثر رسول سے سعودی حرب سمیت دیگر کئی خلیجی راستے نالا ہیں قطر کے بینل قومی سطح پہ اہمیت کا اوجاگر ہونا اسی چینل کے مرحول منت ہے کھیل اور کلچر کی بات کی جائے تو قطری حکومت اس طرف بھی مکمل توجہ دے رہی ہے دو ہزار دو کا فوٹبال ورلڈ کپ قطر میں منعقد ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قطر معاشی سیاسی اور جغرافیائی لحاظ سے بینل قومی سطح پہ نہائی اہمیت کا حامل ہے قطر کے خلیجی اور حمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا سے بھی موتدل روابط ہیں انہیں مزید طاقتور اور اہمیت کا حمر ملک اسی زمن میں بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ سارے عوامل ملکے امریکہ اور دوسرے دو اہم ممالک کو مسلسل کھٹک رہے تھے یہ طاقتیں نہیں چاہتی تھی کہ قطر کا اثر سوخی سر تک بڑھ جائے کہ وہ خطے میں فیصلہ سادی کے عمل پر اثر انداز ہو اور اپنا کوئی مختلف فیصلہ دے سکے لہذا اب مختلف ہلے بہانے بنا کے امریکہ نے عرب ریاستوں خصوصاً سعودی عرب پر ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا کے عرب فارس یا عرب ایران تاریخی چپکلش کو ہوا دی دی اور ساتھ ہی ایک شاترانہ چال کے تحت قطر کو ایران دوست اور دیکھر تنظیموں کو فننگ کرنے کے رضا میں تنہا کرنے کی ایک نہایتی مضموم کوشش کی ہے جس کا آخر نتیجہ عربوں کی خانہ جنگی یا پھر سعودی عرب کے ٹکڑوں میں پڑھ جانے کی شکل میں نمودار ہو سکتا ہے ایران، شام، یمن اور اب بظاہر قطر لیکن درپردہ سعودی عرب اور اس کے بعد یقیناً ترکی کی باری ہوگی جس پہ ابھی سے امریکن اور برطانوی تھنگ ٹینکرز نظریں لگائے بیٹھے ایران کو بھی اب چاہیے کہ وہ ان عوامل پہ غور کرے اور یمن میں عربوں کے خلاف دہشت گرد گروپوں کی حاصل شکلی بند کرے خطہ میں امن و امان کی صورتحال کو فروغ دے اس کے ساست ایران ہر اس اقدام سے پریز کرے جو عرب ممالک کو مزید اشتعال دعا دلائیں امت مسلمہ کے اتحاد کو توڑنا ہی یقیناً ان طاقتوں کا مقصد ہے اور یہ بات عرب ممالک جاننے کے باوجود نہ جانے کیوں سادہ لوحی کے شکار ہے یا پھر وہ شاید امت مسلمہ سے مخلص ہی نہیں اس کا فیصلہ شاید اب آنے والا وقت ہی کرے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیلئے یہ ایک مشکل وقت ہوگا کیونکہ پاکستان قطر اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ بہترین تعلقات کا خواہاں ہیں خاص طور پہ پاکستان کی موجودہ حکومت نواز شریف کی حکومت اس کا ایک ہاتھ اگر سعودی عرب میں ہے تو دوسرا قطری خطوں کی وجہ سے قطر میں ہے ایسے ایک زمنی سی بات یاد آگئی کہ زمانہ تعالی علمی میں تو ہم مرزا غالب کے خطوط پڑھتے آئے ہیں لیکن اب شاید اس عمر میں قطری خطوط کا ذکر ہو رہا ہے پاکستان کے وزیراعظم پہ سعودی عرب کے بادشاہوں کے احسانت ہیں اور دوسری طرف رسوائے زمانہ قطری خطوط ایران کے نام پہ سعودی عرب کا پاکستان کو اپنے ساتھ شریک کرنا اور قطر سے بائیکارٹ کروانا ایک ایسا خطرناک عمل ہوگا جس کا شاید پاکستان کبھی بھی متعمل نہیں ہو سکتا اب اس سے پہلے اس پہ کچھ شرائط از آئیت کی جائیں اسے کسی ایک ملکہ ساتھ دینے پہ مجبور کیا جائے ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب دونوں ممالک کی درمیان خریج کو مٹانے جس کی بنیاد امریکن مسلم اتحاد میں دارہ ڈال کے رکھی گئی اس کے لیے وہ سعودی عرب اور قطر بھی تشریف لے جائے لے گئے مگر جناب کیا یہ امیر ملک یہ امیر عرب مالک کسی بکاری کی صدا پہ توجہ دیں گے نواز شریف جیسے بیک مانگنے والے شخص کی صدا پہ یہ امیر ممالک توجہ دیں گے ہمیں یہ سب کچھ سوچنا چاہیے یہ ہماری قومی غیرت حمیت اور ہمارے دین اسلام اور مسلم ممالک کا مسئلہ ہے بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا